تو لمبے انتظار کے بعد آخرکار آج راجستان کی بھجن لال سرکار کے منطری منڈل کا وستار ہو ہی گیا راج بھون میں راج جپال کل راج مشن نے 22 منطریوں کو پد اور گوپنی اتا کی شپت دلائی ان میں 12 کیبینٹ اور 10 راج منطری بنے ہیں جن میں سے 5 کو 77 پر بھار سوپا گیا ہے سانسط پر چھوڑ کر ویدھاک بنے ڈاکٹر کروڑی لال مینا اور راج بردن سنگھ راتھوڑ کو بھی کیبینٹ منطری بنایا گیا ہے نمشکار میں ہوں ویجے ورما آج ہم بات کریں گے راجستان کی بھجن لال سرکار کے نئے منطری منڈل کی اس منطری منڈل کی جس کو لے کر راجنیتک وشلے شک اور تمام ٹی وی چینلز الگ الگ قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن اس سارے کے سارے قیاس دھرے رہے گئے جیسا کہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ کافی چوکانے والے نام راجستان منطری منڈل کی سوچی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور ہوا بھی ویسا ہی ڈاکٹر کروڑی لال مینا گجندر سنگھ خیم سر اور مدن دلاور جیسے نام ہمارا چینلز بھی چلا رہا تھا اور یہ تیم آنے جا رہے تھے انہیں آج کیونیٹ میں جگہ بھی ملی ایسا مانا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر کروڑی موڈی کی گوڈ بک میں شامل ہو چکے ہیں ویدان سوا چناؤں سے پہلے کانگریس کا کھیل بگاڑنے کا پورا کا پورا کریڈٹ ان کو ہی جاتا ہے پیپر لیک مہلا اوت پیڈن جیسے مدنوں کے ساتھ ایڈی کو ہتیار بنا کروڑے کانگریس کا منوبل توڑتے رہے اور آج شپت لینے والے منتریوں میں ان کا نام سب سے پہلے پکارا گیا اس کے علاوہ سنگ پرشٹ بھومی کے مدن دلاور کا نام بھی تیم آنا جا رہا تھا دلاور انسوچت جاتی سے آتے ہیں یہ وہی مدن دلاور ہیں جنہوں نے آج کیونیٹ منتری کی شپت لینے سے کئی سال پہلے یہ شپت لی تھی کہ وہ رام مندر نہیں بنے گا تب تک بستر پر نہیں سوئیں گے اور اب ان کا رام مندر کا سپنا بھی پورا ہو چکا ہے ادھر پورکیندری منتری راجی مردن سنگھ راٹھوڑ کو بھی کیونیٹ منتری بنانا تیم آنا جا رہا تھا اور ویسا ہی ہوا کسان نیتا کی چھوی والے جوگارام پٹیل کو بھی کیونیٹ منتری بنایا گیا ہے وہی لونی ویدان سبا سے آتے ہیں ویدان سبا میں کافر مکھر بھی رہتے ہیں ویپکش میں رہ کر بھی کئی مددوں پر سرکار کی کھچائی کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ کئی نئے بلکہ پہلی یا دوسری بار میں چناؤ جیتے ویدھائکوں کو بھی کیونیٹ منتری بنیا گیا ہے پشکر ویدان سبا سے تیسری بار ویدھائک بنے سوریش سنگھ راوت کو بھی بجنلال سرکار میں کیونیٹ منتری بنیا گیا ہے پورورتی وسندرہ سرکار میں کیونیٹ منتری گجندر سنگھ خیو سر کو اس بار بھی کیونیٹ منتری بنیا گیا ہے اس کے علاوہ بابلال خراری زورا رام کماؤت مینا کنیہ لال چودری اور سمیت گودھار آنے بھی کیمنیٹ منتری پدکشا پتلی چونکانے والے ناموں میں سب سے پہلے نام آتا ہے سریندر پال سنگھ ٹی ٹی کا جو ابھی چناؤ بھی نہیں جیتے اور انہیں راج منتری بنا دیا گیا ہے حالانکہ پہلے بھی راج منتری رہ چکے ہیں پورورتی وسندرہ سرکار میں فیلال کرنپور سے ٹی ٹی بھاجبہ پرتیاشی تھے لیکن وہاں کانگریس پرتیاشی گرمیت سنگھ کنر کا ندھن ہونے کے بعد چناؤ رد ہو گئے تھے پانچ جونری کو وہاں پھر سے چناؤ ہوں گے اس کے علاوہ راج منتریوں میں شپت لینے والے ویجائے سنگھ چودری کرشن کمار بشنوی ڈاکٹر منجو واگمار جیسے نام بھی چونکانے والے لگتے ہیں راج نیتی کے جانکار راجستان کے سیاسی اتیاس میں اس طرح کے وستار کو ایپ پرتیاشید بتا رہے ہیں بجللال سرکار کے منتری منڈل میں سب سے زیادہ چونکایا ہے ابناش گہلوت سمیت گودارہ جیسے یوہ چہروں نے جنہیں کیبینٹ میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ کئی ورشت اور انبھوی ودھائکوں کو بھی در کنار کر دیا گیا ہے تمام میڈیا چینلز جو سنبھاویت نام چلا رہے تھے ان میں انبھوی یوہ زمینی اس طرح پر سکریہ اور مخر ودھائکوں کو شامل کیا جا رہا تھا لیکن ڈاکٹر کروڑی لال مینا مدن دلاور گجندر سنگھ ہیم سر راج وردن سنگھ راٹھوڑ جوار سنگھ بیڈم کو چھوڑ کر باقی سارے نام ایسے تھے جن کی چرچہ میڈیا چینلز اور اخوار یا تو بہت کم کر رہے تھے یا کر ہی نہیں رہے تھے انیتہ بدل پرتاب سنگھ سنگھوی مہنت بالکنات مہنت پرتاب پوری کیلاش ورما دیپتی ماہشوری جوگشورگرگ جیتندر گوٹوال شترگن گوتم کے نام بھی چرچاؤں میں تھے لیکن انہیں منتری منڈل میں توجہ نہیں ملی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس منتری منڈل میں ہر کوئی سوشل انجیریننگ کی جو امید لگا کر بیٹھا تھا وہ بھی دھرہ کدھرہ رہ گیا لیکن یہاں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ویش سماعت ہے اس کو پوری طرح در کنار کے آگیا ہے بیچ سماعت سے آنے والے ویدھائکوں کو خیر بھجنلال سرکار کے منتری منڈل وستار کے ساتھ ہی پردیش کی سیاست کو ایک نیا عربہ ملے گا منتریوں کو مہک میں ملتے ہی سبھی منتری اپنے کارشتر میں چھٹنے کا پریاز کریں گے جنتہ کو فلال شت پرتی شت ہی دینا ہوگا کیونکہ آگے لوگ سبا چناؤں بھی ہیں چناؤتی بڑی ہے لیکن مشکل نہیں چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی دیجے اجازت نمشکار